بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوت ساناز آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چانل انسائیٹ نیوز لہور کے اندر پنجاب حکومت اور لہور پولیس نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جو کہ گینگسٹر بدماشوں بھتہ خوروں رانے دھمکانے والوں اور جو نام کے بھی صرف بدماش ہیں سب کے لیے ایک سخت ڈسین کیا گیا ہے شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے اور لہور پولیس کی طرف سے بلخصوص یہ ایک بڑا سرپرائز ہے دو گروپوں کے لیے جن کی وجہ سے لگ یہ رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ آگے چل کے مزید خراب ہوں گے سو اس لیے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے مریم نواز کو جوید پر جو کہ تیفی بٹ کے بہنوئی ہیں اور کچھ روز پہلے ان کو مرڈر کیا گیا ان کے قتل کے بعد جو صورتحال ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس نے کچھ ڈسین کیے ہیں جو کہ مریم نواز کو ایک ریپورٹ بھی اس کیس سے ریلیٹڈ پیش کی گئی اور اس کے اندر یہ بتایا گیا بہت ساری جو اس وقت لاؤ ان آرڈر کی صورتحال کو جو لو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں بقاعدہ آلہ پولیس افسران نے بریفنگ دی جس کے بعد یہ پنجاب حکومت اور لہور پولیس نے کچھ ڈسین کیے ہیں جو کہ تیفی بٹ گروپ اور ٹرکاں والا گروپ جو ہے ان کے لیے کافی سخت آگے چل کے ثابت ہوں گے کیونکہ جوید بٹ کی جو ایف آئی آر ہے وہ انتہائی کمزور درج کی گئی ہے اور اس کے اندر بلخصوص جو ملزمان ہے ان کو جس طریقے سے نومینیٹ کیا گیا ہے عدالت کے اندر جا کر ان ملزمان کو ثابت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے وہ ایف آئی آر کا مطن ہے وہ بھی انتہائی کمزور نظر آتا ہے سو دوسری طرف پولیس والے جب سے کہ مرڈر ہوا ہے جوید بٹ کا جوید بٹ کی فیملی سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے ان کی کچھ ہیلپ کی جائے کہ جوید بٹ اور بھی جیسے کہ وہ کام وغیرہ تیفی بٹ کے باقی بھی کام کچھ پروپرٹی کے حوالے سے دیکھتے تھے کچھ پیسوں کے لین دین کے معاملہ دیکھتے تھے اس کے علاوہ ان کے جو مقدمات وغیرہ تھے ان کی بھی پیروی وہ کرتے تھے سو پولیس والے کئی دفعہ ان سے رابطہ کر چکے ہیں تیفی بٹ کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ اسی طرح جو جوید بٹ کے بیٹے ہیں جو کہ ایک ان میں سے مدعی بھی بنا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تامن کریں انویسٹیگیشن میں لیکن ان کی طرف سے کوئی پولیس کو ریسپونس نہیں آ رہا سو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس کو کچھ ایسی مخبریاں بھی ملی ہیں کہ یہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی بھی کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس کے ذریعے لمبے کیس کو چلانے کی سو جو بھی کوئی انٹی گروپ اگر ہمارا اس طریقے سے قتل کرے گا تو پھر ہم بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا حساب کتاب لگا لیں گے سو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس نے پنجاب حکومت کے ساتھ اسی لگے ہائی لیول پہ ایک میٹنگ کی گئی اس میں کافی لمبی چوڑی جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے ان دونوں گروپوں کے حوالے سے کیونکہ اس وقت جو سورتحال نظر آ رہی ہے جب سے بالخصوص یہ سال شروع ہوا اور امیر بلاج کا قتل ہوا تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ ایک گینگ وار یا جو لہور میں گینگسٹر ہیں یہ دوبارہ سے سر نہ اکھا لیں اور اس طرح کی کوئی صورتحال جو کہ خراب صورتحال ہے اس کو اس کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنے سو اسی کے پیش نظر کہ کیونکہ اب جس قسم کا یہ ایف آئی آر انہوں نے جیسی کے درج کروا دی اور اس میں پھر آئی ویٹنس جو ہے وہ صرف زبانی کلامی بتا رہا ہے یعنی کہ جو جو جوید بٹ کی اہلیاں ہیں وہ آئی ویٹنس بنی ہیں اس ایف آئی آر میں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امیر فتح کو اور اسی طرح کیسر بٹی لکھو ڈیر کو کہ انہوں نے یہ شوٹرز کے ساتھ آکے دو موٹر سائیکل پہ فارنگ کی ہیں اب ایف آئی آر میں زبانی کلامی چیزیں درج کروا دینا وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن جب اصل معاملہ عدالت کے اندر جاتا ہے اور بلکس جب ٹرائل چلتا ہے گواہان جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں اور ثبوت فراون کرنے ہوتے ہیں اور جب یہ ثبوتوں کی بیس پہ بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے جو مدعی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے ہیں جس کا جو اصل قاتل ہوتا ہے اس کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے سو اس کیس میں بھی یعنی جو ایف آئی آر ہے اس میں بہت ساری خامیہ نظر آ رہی ہیں بلکس او آپ جیسے کے سی دی آر لوکیشن اور پھر لوکل کیمرو کی مدد سے فوٹوجز وغیرہ حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر یہ ساری چیزوں کو پروو کرنا عدالت کے اندر بہت مشکل ہے سو دوسرا گروپ یعنی کہ ٹی پی بٹ گروپ جو ہے ان کے دماغوں میں کچھ اور چل رہا ہے پولیس کو ایسا لگ رہا تھا جس کے تحت یہ سارے ایڈسین جو ہیں ایک میٹنگ میں کیے گئے ہیں اور جیو فینسنگ بغیرہ جو ہے وہ تقریباً اس کیس سے ریلیٹڈ مکمل ہو چکی لیکن جو مریم نواز کو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں سب سے بڑی جو خامی تھی اس ریپورٹ کے اندر وہ یہ تھی کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یعنی جو سیف سی ٹی کیمراز ہیں اس پورے ایرگے کے نہیں چل رہے تھے اس ریپورٹ کے اندر یہ منشن کیا گیا ہے کہ اکپال ٹاؤن سے جہاں سے وہ نکلے جوید بٹ اپنی فیملی کے ساتھ اور پھر جہاں پہ ان کا مرڈر ہوئے ایپ سی انڈر پاس کے قریب وہاں تک کوئی بھی جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو سیف سی ٹی لگائے گئے ہیں وہ نہیں چل رہے تھے اب یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے یہاں پہ کہ کیا وہ سی سی ٹی وی کیمراز کود بند کروائے گئے تھے یا کہ وہ سی سی ٹی وی کیمراز کے بارے میں ملزمان کو دیفنیٹلی پھر پتا تھا کہ یہ بند ہے اور یہاں پہ وہ جس طرح مرضی کاروائی کریں سو یہ تو اپنی جگہ پہ ایک ایسی رپورٹ ہے جو حکومت کے سامنے رکھی گئی کہ جس میں سیف سی ٹی کیمراز کے اوپر سارا ملبا ڈال دیا گیا ہے کہ جی سیف سی ٹی کیمرہ خرابتے ہم ملزمان کو ابھی تک نہیں دیکھ سکے ہم ان کے جو خاکے ہیں جو شکلے ہیں وہ ابھی تک پروپر جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کیمرے کام نہیں کر رہے البتہ یہ اس بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہم جو لوکل کیمراز ہیں ان سے مدد لے رہے ہیں کہ کچھ فوٹیجیز ہمارے پاس آ سکیں سو دوسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو شکیل بٹ سب انسپیکٹر جو ہے ان کی تین جو مرڈر ہوئے ہیں ان کی وہاں پہ مجودگی ٹی پو ٹرکہ مالے کا مرڈر ہو گیا پھر امیر بلاج کا مرڈر اسی طرح یہ اب جو احسن شاہ کا مرڈر ہوا ہے یہ ساری جگہوں پہ شکیل بٹ کا مجود ہونا اس کو بھی اسی لیے فیل حال پولیس نے اس وقت جو ہے وہ سائیڈ پہ اسی لیے کر دیا ہے کہ وہ کنٹرو ورشل بھی اس معاملے میں بن چکا ہے اور دوسرا جو جو جوید بٹ کی فیملی ہے وہ بلکل بھی اس کو برداشت نہیں کر رہے تھے کہ وہ کسی بھی انویسٹیگیشن ٹیم کا حصہ بنے سو اسی لیے اس کو مطل کیا گیا ہے اور ویسے ان کے ادارے کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ شکیل بٹ جو ہے اس کے خلاف کوئی جو محکمانہ کاروائی ہے وہ کی گئی ہے یہ محکمانہ کاروائی نہیں ہے یہ بلکہ یہ جو پوری سرار سا معاملہ ہے شکیل بٹ سے ریلیٹیڈ اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کیا گیا ہے اب جو سی سی پیو لہور ہیں ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خاجہ ازر گلشن ہے تیفی بٹ کے بڑے بھائی ان کو کافی دھمکیاں لگائی گئی شکیل بٹ کی طرف سے جو کہ پھر خاجہ ازر گلشن نے کہا کہ جی میں تو سی سی پیو کے خلاف پریس کانفرنس کروں گا اور پھر ان کو پولیس نے بلائی بھی اور وہاں انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی کہ ان کو جو شکیل بٹ ہے وہ تھریٹ کر رہا تھا تو اس وجہ سے بھی شکیل بٹ کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے دوسری طرف حکومت پنجاب کو جب بریفنگ دی گئی ہے جو اس وقت صورتحال ہے اور law and order کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سو اس کے لیے مریم نواز چیف منیسٹر جو ہیں ان کے ساتھ بقاعدہ ایک لمبی چوڑی میٹنگ چلی جس میں آلہ پولیس افسران شامل تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی لاہور کے اندر گینگسٹر ہیں ان کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا جائے جو باہر جا چکے ہیں انٹرپول کے ذریعے انہیں بھی واپس لائے جائے اور کچھ ممالک کے ساتھ بہت جلد ایک ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ملزمان جا چکے ہیں باہر انہیں انٹرپول کے ذریعے واپس لائے جائے گا اور وہ اپنی سزائیں بھگتیں گے کہ کہیں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملویز دے کہ مرڈر تک کی گئے ہوئے اور پھر وہ باہر چلے گئے اور آپ وہ باہر بیٹھ کے بھی اس طرح کی یہاں پہ کاروائیاں کروا رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کو واپس لانا ضروری ہے اور دوسرا جیسے کہ ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جو اس وقت لہور کی بلکس صورتحال نظر آ رہی تھی کہ جیسے کہ یہ بدماشی کی جا رہی ہے یا گینگ وار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بڑے سخت اقدامات اب حکومت پنجام نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام جتنے بھی یہ بدماش ہیں نام نے ہاتھ بدماش ہیں یا جو گینگسٹر ہیں کیا ہے کبزہ مافیا ہے ڈرانے دھمکانے والے گروپ ہیں جو کہ دھمکیاں لگاتے ہیں اور دوسروں کی جگہوں پہ کبزہ کرتے ہیں سو ان میں سب سے زیادہ جو اہم فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے ٹرکا والا گروپ اور بٹ گروپ جو ٹی فی بٹ اور گوگی بٹ گروپ ہے ان کے خلاف ان کے خلاف یہ ڈی سین کیا گیا ہے کہ اب ان کے تقریباً تیرہ تیرہ بندے دونوں طرف سے اٹھائے جائیں گے اور یہ جس طرح کیا ایک محول کریئٹ کیا جب سے امیر بلاج کا مردر ہوا اور پھر اب یہ تین قتل ہو چکے ہیں سو اس کے پیشے نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ تقریباً ٹوٹل تیس افراد کو پکڑا جانا ہے جس میں تین سے چار یوٹیوبر بتائے جا رہے ہیں جو کہ ان دونوں گروپوں کے حوالے سے اس طرح کی ریپورٹنگ کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے اور جلتی پہ تیل ڈار رہے تھے سو یہ ٹوٹل تیس افراد کو پکڑ کے نظر بند کیا جائے گا اور تھری ایمپیو کے تحت ان سب کو جلو میں بند کیا جائے گا اور یہ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ معاملے کو تھوڑا سا تھنڈا کیا جائے کیونکہ اس وقت جو سورتحاد چل رہی اور پھر یہ بہت سے ایسے اشتہاری بھی ہیں جو جلو میں خود تو بھی مجود ہیں لیکن انہوں نے گروپ ایسے بنا رکھے ہیں کہ وہ باہر بھی اس طرح کی کریمنل کاروائیاں کروارے ہوتے ہیں اور شوٹرز وغیرہ سے جو ہیں وہ کام لے رہے ہوتے ہیں سو ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ ان کے خلاف گرینڈ اوپریشن آپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور بلکس اس ٹرکہ مالا گروپ اور ٹی فی بٹ گوگی بٹ جو گروپ ہے ان کے بندے جو ہیں وہ نظر بند کیے جائیں گے تھری ایمپیو کے تحت اور ٹپو ٹرکہ مالا گروپ کے امیر ماصب امیر فتح بچو پیلوان اور ان کے باقی جو ضروری ان کے لوگ ان کے قریب بھی ہیں ان کو یہ تیرہ کے قریب ہیں نام جن کو کے نظر بند کیا جائے گا اسی طرح تھری ایمپیو کے تحت جو دوسرا گروپ ہے ٹی فی بٹ جیسے کہ ٹی فی بٹ باہر ہے تو وہ جب بھی ائرپورٹ پہ آئیں گے انہیں وہاں سے ہی اریشٹ کر لیا جائے گا سو یہ ایسا ڈسین کیا گیا ہے کہ ان کے بھی تیرہ سے جو چودہ بندے ہیں وہ کھائے جائیں گے جس میں کہ نہ صرف ٹی فی بٹ گوگی بٹ کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے بلکہ اس میں جو یہ جوید بٹ جن کو مرڈر کیا گیا ہے ان کے دونوں بیٹے حمزہ بٹ جو ہیں اور ہیدر بٹ ان کو بھی نظر بند کیا جائے گا اسی طرح ٹی فی بٹ گروپ کے اور جو ان کے بچے ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملویس ہیں یا جن کے بارے میں تھوڑا سا بھی شبہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے لاؤ ان آرڈر کی صورتحال خراب ہوگی تو دونوں طرف سے دونوں گروپوں کے تقریباً گے کوئی پچیس کے قریب بندے ہیں جو یہ اٹھائے جائیں گے اور پانچ سات یوٹیوبر ہیں جن کو کے نظر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ وہ یوٹیوبر ہیں جو دونوں گروپوں کے لڑائی میں اس طرح کی ریپورٹنگ کر رہے ہیں ہے کہ کوئی ان کی طرف داری کر رہا ہے تو کوئی ان کی اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ پولیس کے اوپر پریشر بیلڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ جیسے ہی ایسا شاہ کا مرڈر ہوتا ہے تو گروپنگ جو یوٹیوبر کی تھی اس کی وجہ سے پولیس کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا بہت سے یوٹیوبر تھے جنہوں نے کہا کہ پولیس نے پیسے کھائے ہیں اور پیسے کھانے کے بعد یعنی سپاری پکڑنے کے بعد ایسا شاہ کو مار دیا کسی نے کہا اس گروپ سے لے کے پیسے مار دیا کسی نے کہا دونوں گروپوں سے پولیس نے بینیفیٹس اٹھائے اور مار دیا سو یہ جو پولیس کے اوپر یوٹیوبر کچھ اس طرح کا پریشر بیلڈ کر رہے ہیں ان کے نام بھی اس مینشن کیے گئے ہیں کہ ان کو بھی نظر بند کیا جائے گا اور لہور کے اندر اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جیسے نائنٹیز میں ایک نائنٹیز والا دور تھا وہ ہی اب دوبارہ دوہرایا جائے گا جب اس وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ اسی طرح کے بدماش گنڈے گینگسٹر تھے جو کہ جنہوں نے امن اومان کی صورتحال کو بہت خراب کر رکھا تھا اور خاندانی دشمنیاں وغیرہ جو ہے ان کی وجہ سے مرڈر اور اس طرح کی چیزیں آئی روز ہوتی رہی تھی اور پھر ان کا صفایہ کیا گیا تھا اور اس طرح کا صفایہ کیا گیا کہ کچھ تو باہر بھاگ گئے تھے اور کچھ جو لہور کے اندر رہ رہے تھے وہ بھی اپنی بلوں میں چھپ گئے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ چھوٹی بوٹی لڑائیاں ہو جہیں لیکن یہ مرڈر اور اس طرح کی صورتحال جو ہے اس طرح کے کام نہیں ہو رہے تھے اور پھر آپ پولیس کے اوپر جو الزام تراشی ہو رہی ہے یعنی سی سی پیو تک الزام تراشی ہو رہی ہے تو وہ بھی پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے اس لیے یہ تیس افراد ہیں ٹوٹل جن کو اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کو نظر بند کیا جائے گا اور ریاست کا اگر دیکھا جائے تو کام تو بیسکلی یہ ہی ہے کہ جانو مال کا تحفظ دیا جائے سو ڈی سی لہور کو لسٹ دے دی گئی ہے ان تیس لوگوں کی جس میں کے پچیس کے قریب دونوں گروپ کو ٹی فی بٹ گروپ اور ٹرکا مالا گروپ کے لوگ ہیں اور پانچ کے قریب یوٹیوبرز ہیں ان سب کو جو ہے ان کی لسٹ ڈی سی کروائیں گے ویدن ڈیز میں اور یہ اس وقت جو لائن آرڈر کی صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سب کو نہ صرف نظر بند کیا جائے گا بلکہ ہیوی شورٹی بونٹ جو ہیں وہ ان سے لیے جائیں گے اور ان ان کی جانب سے اگر کوئی بھی ایسا اقدام اٹھائے گا تو پھر ان کو بھاری جرمانے بھی اس کے جو ہیں وہ پے کرنے ہوں گے اور نہ صرف بھاری جرمانے کے ادا کریں گے بلکہ ان کو وہ کیسیز جو ہیں وہ بھی بھگتنے ہوں گے اور ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی اسی طرح جو کیسر بٹ لکھو ڈیر ہیں ان کا جو گروپ ہے کیسر بٹ کا ان کو بھی ان کے بھی کچھ لوگوں کے نام شامل ہے جن کو کے نظر بند کیا جائے گا اور یہ کیسر بٹ جو ہیں یہ جیسے کہ جوید بٹ کے مرڈر کی جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی نومینیٹڈ ہیں یہ ملزم اور یہ رپوش ہیں ان کے ویڈیو پیغام آ رہے ہیں کہ جی یہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی صفائی دینے کے لیے تیار ہیں کہ جوید بٹ کے مرڈر میں ملوث نہیں ہیں سو جو لوگ منظر سے اس وقت غائب ہیں جیسے جیسے وہ سامنے آتے جائیں گے ان سب کو جو ان آرڈرز کے جو ڈیٹینشن آرڈر ہیں ان کے تہل جو ہے وہ حراست میں لیا جائے گا اور ان کو نظر بند کر دیا جائے گا پنجاب کی مختلف جیلوں میں رکھا جائے گا ان سب کو اور جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے اور ہیوی شورٹیز ان سے نہیں لی جاتی تب تک یہ جو ہیں اب یہ جیلوں میں سکون سے وہاں پہ بیٹھیں گے سو دوسری طرف تھوڑا سا میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ بیسکلی 3 ایم پیو ہے کیا قانون کی جو شک 3 ایم پیو ہے اس کے تحت حکومت یعنی ڈیپٹی کمیشنر ایسے کسی بھی شخص کو تین مہینے کے لیے گرفتار کر سکتا ہے جو پبلک سیفٹی کی راہ میں حائل ہو یا افرا تفری یا امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے والا ہو سو ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ جس سے افرا تفری جو ہے وہ ہر وقت ہر طرف پیدا ہوتی نظر آئے سو تین ماہ سے زیادہ وقت کے لیے گرفتار کرنا ہو تو ہائی کورٹ کے ججز ریویو بورڈ کے تحت اسے تین ماہ سے زیادہ وقت کے لیے بھی گرفتار کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو دورانیا ہے وہ بھی اگر کورٹ سے بھی اجازت لی جاتی ہے تو چھ ماہ سے زیادہ نہیں ہوتا اس قانون کے تحت گرفتار شخص ہائی کورٹ میں ڈیپٹی کمیشنر کے فیصلے کو چالنج بھی کر سکتا ہے جس پر ڈیپٹی کمیشنر اس شخص سے شورٹی بانڈ لے کر اسے رہا کر سکتے ہیں اس قانون کے تحت کسی شخص کو نظر بند رکھا جا سکتا ہے سو یہ جو شورٹی بانڈ ہیں یہ بھی ان سے ہیوی لیے جانے ہیں اس طریقے سے ان کی جان نہیں چھٹے گی اور ایک مہینہ تو پکا ان سب کو نظر بند کیا جانا ہے اس کے بعد اگر یہ عدالت کی طرف جاتے بھی ہیں کہ انہیں کوئی کوٹ سے رہائی مل جائے تو پھر ان کو ہیوی شورٹی بانڈ اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ایگریمنٹ کرنا ہوگا کہ یہ کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے کہ جس سے کوئی قتل و غارج جو ہے وہ خراب ہو سو مزید ویڈیوز کیلئے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ انویل ویڈز آپ کو ملک کریں گے